کہ سلسلے میں تمہیں غصہ نہیں کرنا ہے اوف قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس کا جواب اوف سے بھی نہیں دینا ہے اگر تمہیں اپنے باپ سے تکلیف پوچھتی ہے الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد بن عبداللہ الامین اللہ سیز اندہ ہولی قرآن وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ان اوڈر پلیس اللہ سیز اندہ ہولی قرآن وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ صدق اللہ العظیم برادران اسلام وقت کی کلت بھی ہے اور ہمیں بھی جانا ہے جلدی سے تو میں نے سوچا کہ کچھ بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں زمانے کی لحاظ سے اور جو آپ کے گاؤں میں آپ کے مہوا گاؤں میں جو مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے مسجد کی چھت ڈھلائی ہونے والی ہے اس سلسلیز میں آپ لوگوں کو یہاں پر جمع کیا گیا ہے تو آپ لوگ اس میں بھی حصہ لیں اور آپ لوگ یہاں جو آئے ہیں میری مائیں اور بہنیں تو آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگوں آپ لوگ یہاں پر بیٹھ کر کے جو بھی باتیں سنیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ آز کے زمانے کے لحاظ سے لوگ تو جاتے ہیں جل سے جلوس میں جاتے ہیں لیکن اس کا لحاظ و پاس کچھ بھی نہیں رکھا ہے کیونکہ اللہ و رب العالمین نے ایسے مجلس میں بیٹھنے والوں کی بری فضیلت بیان کر رکھا ہے لیکن انسان آتا ہے لوگ آتے ہیں اور چلے آتے ہیں اور اس طرح سے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ کچھ بیان ہی نہیں سنا ہوگا کوئی بات ہی نہیں سنی ہوگی اس لیے میں اپنی ماں اور بہنوں سے یہی گزارش کروں گا کہ مفتی صاحب جو بیان کر رہے تھے اور جو اس سے پہلے بیان کیے اور اس کے ہمارے بعد بھی جو لوگ بیان کریں گے ان کی باتوں کو غور سے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور میں نے جو قرآن کریم کی جو آیتیں پر یہ ہے اس کا سلسلہ والدین سے ہے اس کا تعلق والدین سے ہے کیونکہ رب العالمین نے یہ جو دنیا بنایا ہے دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ جو اللہ رب العالمین نے آدم کو اور حوہ کو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے ہم تک جتنے بھی انسان اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور اس میں بھی اللہ رب العالمین نے انسان کے حقوق کو بیان فرمایا اور ایسا حقوق کہ انسان کی حقوق کو کس طرح سے انسان ایک انسان دوسرے انسان کی حقوق کو پامال نہ کرے اس کی حفاظت کس طرح سے کرے جو میں نے قرآن کریم کی آیت پری وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ اِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا رب العالمین اس آیت میں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رب العالمین کسی کو ماں بنایا ہے تو کسی کو بیٹا بنایا ہے تو کسی کو بیٹی بنائی ہے تو کسی کو بہو بنایا ہے اور ہر ایک کا حقوق دنیا کے اندر قرآن کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے ہمیں اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے صاف الفاظ میں بتا دیا ہے قرآن کہتا ہے وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ اِلَّا اِيَّا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اے انسانوں اپنے والدین کے ساتھ تم حسن سوک کرو اور اس کے ساتھ جس طرح سے قرآن رہنے کا سلوک بتاتا ہے ایسے ہی تمہیں دنیا کے اندر ان کی حقوق کی تیاری اور ان کے حقوق کی حفاظت اور ان کے حقوق کے ساتھ وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوهُ اِلَّا یعنی کی وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور انسان کو اپنے والدین کے ساتھ کس طرح سے برطاو کرنا چاہیے قرآن نے ہمیں بتایا قرآن نے ہمیں بتایا اور کہا وَخْفِزُ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَا وَقُلْ رَبِّ رَحْمُهُمَا کما عرب بیانی صغیرہ اپنے یعنی کی قرآن کہتا ہے کہ اے میرے بندوں جب تم اپنی ماں کے پاس رہو تو تمہارے کندے چھکے ہوئے ہو جب تم اپنے باس باپ سے بات کرو اپنے والد محترم سے بات کرو تو تمہارے بات میں وہ انداز ہو وَيَنِكِ اُفِّلْ لَهُمَا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا یعنی کی تمہاری باتوں میں نرم لہجہ ہو اگر تمہارے باپ تمہیں غصہ بھی دکھائے تو تمہارے باپ کے سلسلے میں تمہیں غصہ نہیں کرنا ہے اُف قرآن کہتا ہے کہ تمہیں اس کا جواب اُف سے بھی نہیں دینا ہے اگر تمہیں اپنے باپ سے تکلیف پہنچتی ہے کسی بات کی وجہ سے تمہیں ڈاڑتا ہے ڈپیڑتا ہے تو تمہیں اس وقت بھی تم سکون کے ساتھ رہو اور وَخفِس رَهُمَا اور قرآن کریم کی اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کے والدین آپ کے والدین کے بارے میں جو قرآن بتاتا ہے تو آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں اچھے سے کریں آپ جب جمان ہو جاتے ہیں آپ کے والدین نے آپ کو کس تس انداز میں پالا اور کیسے پالا کیونکہ جب آپ بچے تھے چوزے تھے آپ کا ہاتھ پیر اس وقت نہیں چلنا تھا جس وقتیں آپ کی ماں نے آپ کو گود میں رکھا جس کی وقتیں آپ کی ماں نے آپ کو نو مہینے تک نو مہینے تک اپنی پیٹ میں رکھا اور کیسی کیسی تکلیفیں برداشت کی اور ایسی حالت میں جب وہ چھوٹا سا بچ جب بڑا ہو جاتا ہے جب جوانی پہ آتا ہے جب وہ شادی کر لیتا ہے تو اپنی ماں باپ کو بھولنے لگتا ہے جو بیس پچیس سال کی عمر جو تھی وہ ساری کی سائی ایسا پتا چلتا ہے کہ تمہاری ماں نے تمہارے لئے کچھ نہیں کیا تمہارا باپ نے تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کیا تمہاری بہن نے تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کیا تمہارا بھائی نے تمہارے لئے کچھ نہیں کیا جب تمہارا وقت شادی کا آیا تمہیں شادی بھی دلایا جوانی تک تمہیں کھلایا پھلایا وہی برا باپ کھلایا وہی بڑی ماں کر کے آتے ہو تو وہی بڑی ماں پہلے آتی ہے اور تمہیں تھندک پانی پھلاتی ہے تمہارے لئے کھانا تیار کرتی ہے جب تم شادی کر لیتے ہو اے میرے محترم نوجوانوں جب تم شادی کر لیتے ہو تو تم اس چیز کا انکار کس طرح سے کرتے ہو کہ تمہیں تمہارا ماں باپ نے تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کیا تمہارا ماں باپ نے تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کیا کتنا افسوس کی بات ہے کتنا افسوس کی بات ہے کہ تمہارا ماں باپ نے تمہارے لئے کچھ نہیں کیا آپ نے کیسے یہ بات سوچ رہے کچھ بچے ایسے بھی ہیں وہ سوچتے ہیں کہ میرے ماں باپ ہمارے لئے کچھ بھی نہیں کیے تھے اگر تمہارے لئے کچھ بھی نہیں کیے تھے تو تمہیں بچمن میں پالا تھا کس نے بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستو میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے کرائب کریں اور میری حوصلہ افضائی فرمائیں شکریہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی ادا فرمائے شاد و آباد رکھے پھر ملتے ہیں نیک سا ویڈیوز میں اور ایک اچھی اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ